دوستو پاکستانی فینز کے لیے بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے پاکستان اور ساؤت آفریقہ کے درمیان میچ کے دوران ایمپائر کا غلط آؤٹ دینا ایمپائر کو میگا پڑ چکا ہے آئی سی سی نے بھارتی سازش کا بانڈا فور دیا دوستو پاکستان اور ساؤت آفریقہ کے درمیان کھیلے گئے مقابلے میں ساؤت آفریقہ نے پاکستان کو شکست دے دی تھی دراصل پاکستان وہ میچ ہارا نہیں تھا بلکہ پاکستان کو وہ میچ ہاروایا گیا تھا ایمپائر کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے پاکستان ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی تھی اس پر اب آئی سی سی بھی میدان میں آ گیا ہے اور ایمپائر کے غلط فیصلے کی وجہ سے پاکستان کو اتنی بڑی سزا کیسے مل سکتی ہے کیونکہ یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے مزاک نہیں ہو رہا ایمپائر کی ایک گلتی کی وجہ سے کوئی ٹیم ورلڈ کپ سے کیسے باہر ہو سکتی ہے آئی سی سی نے وہاں پر بہت بڑا ایکشن لے لیا ہے کیونکہ ناظرین جب میچ کے دوران پاکستان ٹیم کو ایک وکٹ کی ضرورت تھی اور ساؤت آفریقہ کو گیارہ رنس درکار تھے اور ہارس روب کی ایک گیند ہم نے کھڑے بیٹس میں ان کے پیٹ پر لگی جو کہ کلیر آؤٹ تھا جبکہ کوئی اندہ بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بیچ میں بال ہے اور یہ وکٹ پر لگ سکتا ہے اور یہ آؤٹ ہے لیکن وہاں پر ایمپائر کو نہیں دکھا اور پاکستان ٹیم نے جب ریویو لیا تو وہاں پر بھی ایمپائرز کال تھا جو کہ ناٹ آؤٹ قرار پایا ناظرین دراصل یہ ایک بھارتی سازش ہے کیونکہ بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کو ہمیشہ نیچہ دکھانا چاہتا ہے لیکن ناظرین آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی نے وہاں پر بہت بڑا ایکشن لے لیا ہے پاکستان نے ایمپائرز کے خلاف اپیل کی دی وہاں پر پاکستان کی سنی گئی ہے اب پاکستان کو ایک ایکسٹرا پوائنٹ ملے گا یا پھر میچ ہی دوبارہ ہوگا دوستو کیا آپ اس فیصلے سے خوش ہیں ہمیں کامیٹس میں ضرور آگاہ کریں شکریہ